کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نبی کو یاد نہیں کیا ماتے مولا تھیرے نبی نے تو کہا تھا کہ جب میرا امتی نماز چھوٹا ہے تو میرا دن دوست رہتا ہے مولا تھیرہ ہم مانتے ہیں ہم مجرم ہیں مولا ہم مانتے ہیں ہم بڑے بڑے گارے مولا تھیری محبت میں تیرے عشق میں تیرے غصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری آنکھ سے آنکھ آسو نکلا ہو اور مولا ہم نے ساری زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کیا جو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے ہو پھر مولا آج ہم گناہگار تسے بھیق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دے اے کیا معاف فرما دے اے کیا معاف فرما دے اے لام مڑے گناہگار لوگیں مولا ہمارے ہاتھ تیرے سامنے بلند کرنے کے لائق نہیں ہیں مولا ہمارے زبان جو سے کچھ مانگنے کے قابل نہیں ہیں اے لام ہمارے آنکھیں گناہگار مولا ہمارے پاؤں گناہگار مولا ہمارے پاؤں غلط جگا جاتے ہیں مولا تو اتنا رحیم ہے مولا اتنا رحیم ہے کہ ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا پر مولا مولا تو نے ہماری آنکھوں کو نہ پھوڑا مولا تو کتنا رحیم ہے ہمارے کانوں نے غلط سنا پر تُو نے ہمارے کانوں کے سنوائی کو ختم نہ کیا مولا ہماری آنکھ نے غلط دیکھا تُو نے ہماری آنکھوں کی روشائی کو ختم نہیں کیا پر مولا ہم گنبا سے لے کر شام تک دنب کرتے ہیں سر کے باہر سے لے کے پاؤں کے ناکھن تک دناؤں میں ملقز ہیں مولا جب تیرے بندے تیرے نیک بندے جب رات کی تاریخیوں میں تجھے یاد کرتے ہیں تو مولا ہم دناؤں میں ملقز ہوتے ہیں مولا ہمارے نوجوان فلمیں دیکھنے میں ملقز ہوتے ہیں مولا ایک وقت موتا جو تیرے میں بھوئی صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی کی صدایں لگاتے لگاتے رات دعا دیا کر دیتے ہیں اور مولا ہم امتی کے زندگی ایک محتویٰ بھی نبی کو یاد نہیں کیا اے اللہ قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ آئیں گے تیرے قرآن نے بتایا ہے کہ مجرموں کے ہاتھوں میں ہتکری ڈالی جائیں گی پاؤں میں بیڑی ڈالی جائیں گی مولا جب امام حسین علی مقام علیہ السلام کا کٹا ہوا سر آئے گا مولا حضرت سیدہ زینب کی پیاس آئے گی حضرت سیدہ زینب کی جدہ ہی آئے گی حضرت علی اکبر کا لاشہ آئے گا حضرت امام خاسم کی شادت آئے گی حضرت امام علی ازگر کی پیاس آئے گی پر مولا پھر ہمیں جب آواز لگائی جائے گی ہم اپنے گویاں کھنے کر اپنے جھوٹ کھنے کر مولا ہمارے پاس کوئی عمل ہے ہی نہیں جو ہم قیامت کے دن تیرے پاس لے کر حاضر ہو سکے مولا ہم نے کوئی اچھے عمل کیے ہی نہیں مولا ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی چلی گئی مولا ہم تیرے نبی کو کیا مو دکھائیں گے مولا قیامت کے دن اگر فرشتوں نے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکری ڈال دی پاؤں میں بیلی ڈال دی اور اگر ہمیں گسیڑتا والا کر تیرے نبی کے قدموں میں ڈال دیا اور پوچھ لیا کہ یہی ہے وہ آپ کے امت جس کے خاطر آپ نے عدد میں دان شہید کروایا تھے مولا ہم اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے اے اللہ ہماری مدد فرما دے مولا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ظالم للکار للکار کیا آواز دے رہے اے اللہ ہماری مدد فرما دے اے اللہ ہماری مدد فرما دے مولا تیرے نبی نے کہا تھا کہ جب ہماری امت دین پر قائم رہ گی تو دنیا کی طاقت تکرانے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی مولا ہم نے تیرے نبی کے دین کو چھوڑا دنیا میں زلط اور رسوائی اور پستیوں میں ڈھکیل دیا مولا تیرے نبی نے تو کہا تھا کہ جب میرا امتی نماز چھوڑتا ہے تو میرا دل ٹوڑ جاتا ہے مولا تیرے نبی نے کہا تھا جب میرا امتی نماز کو چھوڑتا ہے میرا دل ٹوڑ جاتا ہے اے اللہ ہم صبح شان تیرے نبی کے دل کو توڑنے والے لوگ ہیں مولا ہم تیرے نبی کے دل کو توڑنے والے لوگ ہیں اے اللہ ماہ فرما دے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا نیے کمن نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے دعاؤں کی معبولیت میں مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ معاف فرما دے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مولا تجھے تیرے نبی کے عہد میں ٹوٹے ہوئے داتوں کا واسطہ مولا تجھے تیرے نبی کے دائم میں لگے ہوئے خون کا واسطہ مولا تجھے تیرے نبی کے پیٹ پہ بندے ہوئے پتھروں کا واسطہ مولا تیرے نبی کے عود میں ٹوٹے ہوئے دہتوں کا واسطہ مولا تجھے تیرے نبی کی پیاری مہتی سیدہ فاطمہ دوزارہ کی نوک کا واسطہ ان کے کپڑوں میں لگے ہوئے پیمند کا واسطہ مولا تجھے تیرے نبی کے پیارے نوازے امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہدت کا واسطہ مولا تجھے امام علی اکبر کے لاشے کا واسطہ مولا تجھے سیدہ صغرہ کی جدائی کا واسطہ سیدہ زینب کے سبر کا واسطہ امام خاصن کی شادہ حضرت امام علی اکبر کے لاشے کا واسطہ امام ظل العابدین کی تقویہ کا واسطہ ہمیں ماں فرما دے اے اللہ اگر تو نے ہمیں ماں پنا کیا ہم برباد ہو جائیں گے مولا ہم تباہ ہو جائیں گے اے اللہ تیرا کہنا ہے کیونکہ جب تیرے محبوب کے امتی کچھ ایسے لوگ جن کے چہروں پر سفید داڑی والے لوگ جب تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو تجھے ان کے ہاتھوں کو خالی واپس موتے شرم ہتی ہے اے اللہ ہمارے ساتھ وہ ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں سفید داڑی والے موجود ہیں مولا تجھے نوجوان کی تومہ بڑی پسند ہے مولا تجھے نوجوان کی تومہ کے امتیزار کرتا ہے اور مولا ہمیں یقین ہے تو عرش پر نہیں بلکہ پہلے آسمان پر آکے ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری سن رہا ہے اے پرشتوں اے ہماری محفیل میں آئے ہوئے پرشتوں ہمارے ساتھ آمین کہہ دوں ہمیں ہمارے روٹھے رب کو منع کے دے دوں ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے ہماری زندگی کا مقصد ہم سے روٹھ چکا ہے ہمارے زندگی کا مقصد اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اہیران توسے واعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اے اللہ ہمیں نماز پندگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں اے اللہ ہمیں نماز پندگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں اہلِ بیت کا سچا پک کا عاشق بنا دیں ہم تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کر دے گی ستا تو توفیق عطا فرما مولا مدینہ شریف کے حاضری میں اثر فرما مولا جو بینکاہی بچیاں ہیں ان کے نکاح کا سامان مہیا فرما اے پربردگارِ عالم جو لوگ اس دعا میں شریک نہیں ہو سکے ان کی جو جائز و میت تمنائے ہو ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ایسا جن کے دلوں میں جو جائز و میت تمنائے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور انشاءد علی صاحب جو کہ ایک نا کردہ گناہ کے خاطر سراخوں کے پیچھے ہیں جیل میں ہیں اے اللہ تیرے نے تو کوئی بھوکش کلکات نہیں ہے اے اللہ جب ہمارے آگے ہمارے آگے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس ناممکن کو ممکن بنانے والے اللہ اے آدم کی توبہ قبول کرنے والے اللہ اے یونوز کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والے اللہ اے یونو صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی جیچی جیل سے دہا کرنے والے اللہ آج ہمارے ارشاہ صاحب کو جیل سے دہا فرما دے اے اللہ دہائی عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ میں پتا ہے اے اللہ اگر تُو ایک بار کن کہہ دے مولا تُو ایک بار اشارہ کھڑ دے مولا اگر تُو چاہ لے پوری دنیا مل کر کچھ نہیں کر سکتی مولا تیرے چانے سے سب کچھ ہوتا ہے مولا تُو چاہ لے مولا بس تُو چاہ لے اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما دے اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما دے اے اللہ جن لوگوں کے دل میں جو جائز اور نیت تمنائے ہو اپنی بارگاہ میں قبول و معقول فرما اور جو کچھ مانگا ہے جو مانگنے سے رہ گئے ہو سب کچھ عطا فرما دے مولا ہماری ٹوٹی پوٹی دعائیں ہیں مولا ٹوٹے پوٹے الفاظ ہیں مولا ہمیں دعا مانگنے کا صحیحہ نہیں ہے نسیم اور حارون کی والدہ بیمار ہیں اے اللہ ان کو خصوصی طور پر شفاہ کاملہ عاجلہ عطا فرما ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ و ملائکہ دعا وصلنا على النبی يا ایہ الذین عملو صلو علیہ وسلمون تسلیم اللہ و مصل على سیدنا شدرین مولانا محمد و مبارک وسلم صلاته و السلام عليک يا بسول اللہ حبید اللہ صلو اللہ علیہ وسلم وصل اللہ تعالی على خرقه محمد وعلا آلہ وصحبه وزدریاته وآهل بیته اجمعین برحمتك يا رحمت رحمت لا الہ الا